بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آج جی میں نے اپنا بھی لوگ جو ہے وہ شام سے سٹارٹ کیا ہے اور یہ ہے جی عبدالرافی اور عبدالرافی نے آج دپہر میں خریدے ہیں چوزے یہ اس نے پیسو کے چوزے نہیں لیے ہیں یہ اس نے چوزے لیے ہیں میرے دو ڈبٹے دے کے مطلب کہ دو ڈبٹے دیئے تو ایک چوزہ ملا پھر دوسرا ڈبٹہ دیا پھر دو ڈبٹے دیئے تو دوسرا چوزہ دو چوزے لیے ہیں چار ڈبٹوں میں تو بس جی بچوں کا شوک ہے تو میں نے کہا چلو لے لو دو تو جو تین ڈبٹے تھے اس کے تو میرے سوٹ جو ہیں وہ پھٹ چکے تھے تو وہ تھیر میں نے رکھے ہوئے تھے ڈبٹے میں رکھ دیتی ہوں اس لئے وہ تو زیادہ یوز ہوتے نہیں یہ ڈبٹے تو اس لئے وہ تو پھر بچ جاتے ہیں سوٹ پھٹ جاتے ہیں تو ایک جو ڈبٹہ تھا اس کا میرا سوٹ تھا پھر وہ بھی بچوں کو دے دیا اس لئے ایک ڈبٹہ جی کم تھا تو بس اسی طرح بچوں نے دو چوزے جو ہیں وہ لے لیں ان کو بہت شوکے بہت دفعہ لیے ہیں پر ہر بار نہ مر جاتے ہیں تو اس لئے میں ان کو یہ نہیں لینے دیتی ہوں تو بس اس بار انہوں نے لے لیے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنے دن تک یہ رہتے ہیں اللہ کرے تو یہ بچ جائیں تو بس ابھی یہ ان کا گھر تیار کر رہا ہے چوزوں کا اس لئے کہ رات ہونے والی ہے تو ان کے لئے اب درافی جو ہے وہ گھر بنا رہا ہے اس کو بہت زیادہ شوک ہے گھر میں کچھ نہ کچھ رکھنے کا اور دیکھو کلر بھی بہت پیارے سے ہیں تو بس ابھی میں نے اپنا سوٹ بھی نکال کے رکھا ہے اور جی الحمدلیلہ سے جی آپ سے باتیں کرتے کرتے نا ہم لوگ کی لائٹ جو ہے وہ بھی آ چکے تو چلیں ایک بار پھر سے آپ کو لائٹ میں دکھا دیتی ہوں تو ابھی جی ان کا ہو جاتا ہے گھر ریڈی اور پھر جی ان کو دونوں کو بیچ جوں گی میں کوچھیں گے اس لئے کہ ٹائم جو ہے وہ ہو چکا ہے اور میں پھر بناوں گی جا کے کھانا تو یہ اس کو رکھتے ہیں پھر یہاں نہیں رکھیں گے ان کو رکھیں گے باہر ہم لوگ تو جی بس لائٹ آ چکی ہے پردے جو ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں آگے یہ آگے ابھی میں نے یہ والے اتار کے نا تو پھر ریڈ والے جو میرے پردے ہیں نا وہ لگاؤں گے پیچھے والا بھی آگے کر دیتے ہیں اس لئے کہ بس اب بچے چلے جائیں گے اور پھر میں جاؤں گے کچھن میں آج میں کھانے میں بنا رہی تھی چنے کی دال تو میں اس کو کہہ رہی تھی اب درافیہ آپ جلدی جلدی سے اٹھو اس لئے کہ کوچنگ کا ٹائم جو ہے وہ ہو چکا ہے تو بس بچوں کو بیچتے ہیں کوچنگ یہاں پہ میں کچھن میں آئی ہوں اور میں آج کھانے میں بنا رہی ہوں چنے کی دال چنے کی دال کو آج میں نے اُبال لیا ہے پہلے گیس آ رہی تھی تب تو جی ابھی میں نے یہ پیاز اور ادرک لائسن ڈالا ہے اس کے اندر ٹیمارٹر ڈالے گئے یہ مسالے نکال کے رکھیں ہیں برتن جو ہیں وہ کافی سارے دونے والے ہیں اسی لئے برتن زیادہ دونے والے ہو چکے ہیں کہ کل ہم لوگوں کا پانے ٹینکر نہیں تھا صبح بچ آیا ہے تو جی ابھی بس فٹا فٹ سے دوں گی برتن اور رکھتی ہوں مسالے پھر آٹا گھنتی ہوں ابھی یہاں پہ مسالہ جو میرا بون چکا ہے تو میں دال جو ہے ایسے بناتی ہوں بلکل سمپل پہلے میں گیر تیل ڈالتی ہوں اور پھر اس میں گرم مسالے ڈالتی ہوں گرم مسالے ڈال کے پھر میں پیاز ڈالتی ہوں پیاز کو ہلکا گولڈن کلر دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں ادرک لائسن ڈالتی ہوں ادرک لائسن ڈالنے کے بعد ٹیمارٹر اور وہی لال مرچ حلدی دنیا پوڈر اور گرم مسالہ بس یہ سمپل سے مسالے ڈالتی ہوں اور پھر جی میں نے دال جو ہے وہ ڈال دی ہے اس کے اندر تو اسی دال کا پانی بھی تھا تو جی دال کا پانی بھی میں نے ڈال دیا اب میں دال کا پانی اور دال کو اچھی طرح سے پہلے مسالے میں بونوں گی پھر میں ڈالوں گی اس کے اندر ہلکا سا پانی اس لئے کہ پھر پانی ڈالوں گے اور پھر جی مجھے جتنا شوربہ رکھنا ہوگا وہ رکھوں گی ویسے میں شوربے والی نہیں بنا رہی ہلکی بس فرائی دال جو ہوتی ہے وہ بنا رہی تو یہاں پہ دال ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں بون چکی ہے اچھی طرح سے بس اس میں میں آدھا سا کپ پانی ڈالوں گے میں نے سالن بھی رکھ ریا ہے بس یہ ہلکا سا دیکھ بس پک رہا یہ پک جی اس کے اوپر ہرہ دنیا ڈالوں گی اور جی اس کے اندر میں ڈالوں گی کیا گرم اسال دو چیزیں اس کے اندر ڈالیں گی کچن میں نے اپنا نیٹ اینڈ کلین کر لیا ہے اس لئے کبرتن مگرہ سارے دل چکے اور یہ پتیلی میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک میں اور جی یہ جو اوئل ہے میں نے بنایا ہے اپنے بالوں کے لئے اس لئے کہ میرے جو بال ہیں بہت بہت زیادہ اترتے تھے جب میں کنگی لگاتی ہونا میرے ہاتھ میں کافی سارے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو یہ جی میں نے سرسو کے تیل میں بنایا ہے میں نے جی سرسو کا تیل لیا اس کے اندر میں نے تین پیاز ڈالے اور پھر میں نے کلنجی ڈالی میتھی دانہ ڈالا اور آملہ ڈالا بس سمپل یہ میں نے چار چیزیں ڈالی ہیں اس کے اندر اور پھر جی اس کو ہلکی سی آنچ پہ میں نے جو ہے وہ پکا لیا ہے اور پکانے کے بعد یہ ہو گیا ہے تیل جو ہے وہ سارا کا سارا چیزوں نے پی لیا ہے تو اب جی میں اس کے اندر اور سرسوں کا تیل لا کے تو پھر وہ ملا دوں گی تو یہ بہت اچھا جی تیل ہے میں اپنے والوں پر لگاؤں گی تو انشاءاللہ میرے وال ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے اس سے انشاءاللہ ہو جائیں گے تو پھر جی یہ میں نے بچوں کے لیے بنا رہی تھی آلو کے پرانٹھے مطلب میں نے ایک ہی روٹی بیلی آدھی پر میں نے رکھے آلو میں نے مطلب بنائی نہیں سالن بچا ہوا تھا آلو کا وہ لیا تو پھر وہ رکھے اوپر سے دوسری آدھی کو ایچھے فولڈ کر دیا تو یہ آدھا پرانٹھا بن گیا اب میں سے دونوں کو کٹ کے تو ایک ایک پیس دوں گی تو پھر جی یہ بچے جو ہیں کھالیں گے اس کے بعد اس لیے کہ بچے جب کوچنگ سے آتے ہیں پھر ان کو بوک لگی ہوتی ہے تو میں نے یہ جی ابھی سیمپل سا ان کو آلو کا چھوٹے چھوٹے سے پرانٹھے بنا دیا یہ آکے تو وہ کھالیں گے تو اب جی میں گوند رہی تھی آٹا آٹا گوند کے رکھ دوں گی جب آسیف آئیں گے تو روٹی تب بنیں گی لائٹ تھی میں نے کہا لائٹ لائٹ میں جتنے کام ہو سکتے ہیں نہ کر لو پھر جی لائٹ چلی جاتی ہے اور ہندیرہ بھی بہت ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں آٹا گوند رہی میں آٹا جی بول میں گوندتی ہوں بول میں آٹا جو ہے وہ گوند لیتی ہوں اور میں زیادہ آٹا نہیں گوندتی میں تازہ تازہ آٹا گوندتی ہوں اور پکا لیتی ہوں جو مطلب کہ گوند کے آٹا نہیں رکھتی تو یہاں پہ جی میرا آٹا گوند چکا ہے تو بس آج کا جو بلوک یہیں تک ہے اللہ پیس